موسیقی کہیں نہ کہیں پہ ایمیج ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کی کیا وجہ ہے گیری کرسن کا معاملہ آپ کے سامنے ہے فخر زمان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے ہر دن کوئی نہ کوئی کانٹین ہمیں پی سی بھی دے رہا ہوتا ہے معافی کے ساتھ حسنین میں آپ کی بات سے اگری نہیں کروں گا کہ پاکستان کی کرکٹ کا ایمیج خراب ہو رہا ہے ایمیج کون خراب کر رہا ہے جس نے سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے بلکل کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا انڈیویجلز کی ٹیم ہے یہ گیری کرسن کی تو ٹیم نہیں ہے نا یہ گیری کرسن جو بولے گا وہ ہوگا ہم اس کو لے کر آئے ہیں ہیڈ کوچ تو اس کا کام ہے کہ پاکستان میں ٹائم گزارے جیسے انجہانی باب بولمر گزارتا تھا یہ انڈر نائنٹن کا میچ دکھنے بھی جاتا تھا پس کلاس میچز بھی دیکھنے جاتا تھا اس کو آپ بولتے ہیں ہیڈ کوچ جو پاکستان کی پوری کیکٹ دیکھ رہا تھا یہ تھوڑی کہ میں چھ دن پہلے آؤں گا کیمپ لگاؤں گا اور اس کے ساتھ ٹیم کے ساتھ سفر پر چلا جاؤں گا اپنی اکیڈمی بھی دیکھوں گا جو سار کیپ ٹاؤن میں یہ ہیڈ کوچ کا کام نہیں ہوتا ہے جو لائے جنہوں نے مشورے دیئے چیرمن ساپ کو وہ ہی لوگ کے لگتے اور میرے خیال ہے دو تین دن میں انہیں ٹاٹا بائی بائی کر دیا جائے گا جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں پاکستان کیکٹ کو بہت نقصان پچھایا اور جہاں تک بات ہے فقر زمان کی وہ ایک مسحف ہوا ہے اور میرے خیال ہے چیرمن ساپ کو بیچ میں آنا چاہیے یہ وہ ہی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ پی سی بی کی جنہوں نے فقر کے خلاف کروائی کروائی گئی ہے اور میرے خیال ہے وہ پاکستانی تھا ہے اور رہے گا جو جو لڑکا جو پریر اپنے ملک کے خاطر اپنا نمبر چھوڑ دے اور کہے کہ نہیں آئیں رجوان آپ اپن کریں بابر آپ اپن کریں میں تین نمبر چلے جاتا ہوں میں چار نمبر چلے جاتا ہوں تو وہ پاکستان کا فقر ہے اس کا نام ہے فقر زمان اور میرے خیال ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوا ابھی تک ہونا نہیں چاہیدہ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشکبدی ملے گی اچھا باسے صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی بڑا انفارچنیٹ ہے کہ پی سی بی کی اسٹیبلشمنٹ چینج نہیں ہوتی لیکن چیئرمن چینج ہوتے ہیں لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں پہ جب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی چیئرمن کسی ہیڈ کوچ کے ساتھ کنسلٹ کرتا ہے تو یہ اس کو کہہ دیتے کہ آپ کو سیلیکشن کے تمام تر اختیارات موجود ہیں حالانکہ نہ وہ فیصلہ باد میں آتا ہے نہ وہ لاہور میں آتا ہے وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہے جی کہ فلاں کو کپتان ہونا چاہیے فلاں کو کانٹیکٹ ملنا چاہیے یہ تو بڑا انفارچنیٹ ہے بہت زبردست سوال ہے آپ کا دیکھیں دنیا میں کہیں آپ نے سنا کہ ہیڈ کوچ یا کپتان سیلیکٹر بھی ہوتا ہے یہ پالیسی ابھی تھوڑی آئی ہے یہ پالیسی آئی ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے جب دولہ ٹی میں اٹھارہ ٹی میں کم کر کے چھے ٹی میں کر دی گئی مطلب چھے ٹی میں کر دی وہ لوگ ابھی تک مہیں پہ موجود ہیں سسٹم ہر سال چینج ہوتا ہے پچھلے سال اسی ہوگا کی پہلے انس لیمیٹ کر دی گئی فرس کلاس کی پور ڈے کی اس سال دس اور میں آپ اسی رنگ سے اوپر بنائیں گے جس کرکٹ سے جس بال سے جن پچھ سے آپ ورلڈ چیمپئن بنیں نائنٹی ٹو میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا دو آدار نو میں آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا چیمپئنس ٹوپی جیتی اب بھی بیسک کیوں چھوڑ دی آپ نے اب دیکھیں نائنٹیز والا آیا نا آکم اس نے شڑا پول دی کپتان کو بھی اور جیسن گلیس بھی کو بھی وہ دوبارہ کہہ رہے تھے جی پاٹلا پچھ بنائیں بیٹنگ کے لیے اچھی پچھ بنائیں اس نے نو گو فو سپن پچھ کنگ کو لائیا جو انفٹ ہوئے ہوئے تھے نومان علی جنہوں نے ٹیسٹ مطلب ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے فٹنس ٹیسٹ میں وہی نومان علی وہی ساجد خان نے چالیس میں سے انتالیس سوٹ کے لے لی اور دونوں ٹیسٹ اس کی ٹیم جو اس نے بنائی تھی جو سپن فچز بنائی تھی تو کوئی بات نہیں تھی جو ککڑ سمجھتا وہ گلے گا نہیں یہا صحیح فیصل آئے ہمارے ملک میں جو مافی کے ساتھ جو ٹیمارٹر بیشتے نا اور جو اسی سال کے بزرگ ہیں وہ بھی خوش ہیں آپ کہ ہم میچ تو جیتے ہار ہار کے ہار ہار کے ہم لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ہم چیئرمن کو مشورہ کون دیتا ہے یہی لوگ دیتے نا جیسے آپ بھی آپ نے فرمایا کہ چیئرمن چینج ہو جاتے لیکن یہ چیئرمن جو آئیں یہ سٹرونگ چیئرمن ہے یہ جانے کی لئے نہیں آئے مجھے مافی کے ذات میں سامنے باگ کرتا ہوں سیدھی باگ کرتا ہوں کسی میں دم نہیں ہے ہٹانے کا صحیح ہے نا اس لیے میں جملہ بولنا ہوں چیک اب دو تین دن میں آپ کو نیوز مل جائے گی کہ سرجری جو ہونی تھی نا جن لوگوں کی اب ان کی سرجری ہوگی چیک اچھا باسد بھئی آپ نے یہ ٹیس میچ بھی دیکھا آپ بہت بلنٹلی بات کرتے ہیں جب بھی اپنا پوڈکاس کرتے ہیں میڈیا پہ بیٹھتے ہیں کیا اب وقت نہیں ہے کہ پرفارمرس کو موقع دینا چاہیے سٹارڈم کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ فلان کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے انفورچنیٹی پھر مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ پانچ سال پہلے جو تھا نا ایک جملہ میں اہم تھا یہ میرا اہم تھا وہ چیز اب ختم ہوئی ہے جو لوگوں کو سپر اسٹار بنا دیئے نا پرفارمرس کے بغیر یہ تو کھیلے گا ہے یہ باہر نہیں بیٹھے گا یہ میرا میچ وینر ہے ارے بھائی کس بات کا میچ وینر نہ باولنگ صحیح ہو رہی ہے نہ بیٹنگ صحیح ہو رہی ہے آپ کس بات کے برانڈیں کس بات کے آپ میچ وینر ہیں تو نئے چرے کو آنے نہیں دیا دوستی یاری نبائی نا اب آپ مجھے بتائیں نا اس وقت نواز کہاں پر ہے کوئی نواز کو پوچھ ہی نہیں رہا نواز بھی تو کھیلے ہی تھا نا ورل کپ بلکل ایسی ہے یا ایشیا کپ کھیلے تھا کوئی پوچھ نہیں رہا اس کو آپ نے آنے نہیں دیئے اب یہ کامران گلام ڈومسٹک میں پرفارمرس کیے جا رہا تھا جب اس نے آکے سو کر رہا تو لوگوں کو پتا چلا ہے یہ بھی ایک بیٹسمن ہے تو ایسی چیزیں ہونے نہیں دی گئی اور مافی کے ساتھ اس میں ایک چیزمن بہت انواز تیس چیز میں جو اپنے آپ کو بہت بڑے سپر دوپر ہیرو سمجھتے نا تھے وہ زیرو اچھا باسد بھائی کامران گلام کے نام سے تو مجھے ایک اور بات یاد آگئی کہ پچھلے چار پانچ سال سے بابر آزم سیاو سفید کے مالک تھے وہ جس کو چاہتے تھے سیلک کرتے تھے لیکن انفاؤجنٹلی ان پہ نظر نہیں پڑی ان کی لیکن جب ان کی سنجری ہوئی تو سب سے پہلے پوسٹ ہمیں بابر آزم کی جانب سے دیکھنے کو ملی کہ ویلڈن کامران گلام نہیں آپ نے بابر آزم کا نام لے دیا تو بابر آزم کو پاور کس نے دی تھی کہ آپ ٹیم بنائیں اسی بورڈ نے جو اس ٹیم کے چیئرمن تھے جی جی تو اس کا سائیڈ افرڈ دیکھ لیں آپ کیا ہوا دیکھیں ہمیشہ ایک جملہ میں مومن اپنے یوٹیوب چینل پہ بولتا ہوں جہاں پہ زلزلہ آتا ہے نا تو وہاں پہ آفٹر شوٹس بھی آتے تو جو زلزلہ آتا ہے نا چھے ٹیموں چھے ٹیمیں کرنے کا اس کے آفٹر شوٹس ابھی تک چلے دے وہی لوگ ابھی اسٹیبلیشمنٹ میں ہیں جو چھ سال پہلے آئے دن اس ملک پہ حکمانی کرنے کرکٹ بورڈ میں انہوں نے کیا کہا گلت مشورے دیئے چیئرمن پی سی بی جناب محسن نفی صاحب میں تو برملا بولتا ہوں میں نے ان کے مو پہ بولا کہ سر آپ کو گلت مشورے دیئے جا رہے ہیں کہ ٹیس سیریز ہونی ہے ون ڈے ٹورنامیٹ ہو رہا ہے اب جب آپ کیمپنز ٹروفی کیلئے تیاری کریں گے اس ٹائم پہ ہے ٹی ٹوئنٹی ٹورنامیٹ ارے یاد اکل اللہ تعالی جب اکل بھاٹ رہا تھا یہ لوگ پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے انہیں یہ نہیں پتا ہے جس فورمیٹ کی آپ نے ککڑ کھیلے اس فورمیٹ کا ٹورنامیٹ ہونا چاہیے جو انفورچنیٹی میرے خیال ہے چیرمن پی سی بی صاحب بھی محسن نقلی صاحب بھی ان لوگوں کو پہچان نہیں پا رہا ہے لیکن مجھے سورسز نے بتایا ہے کہ دو تین دن میں ان لوگوں کے خلاف بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے کیونکہ اب وہ ریالائز کر رہے ہیں جب سے آقب آیا آقب میں چیرہ دکھایا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا ہو رہا تھا تو میرے خیال ہے دیر آئے درست آئے لیکن ایسے فیصلے ہوں گے چاہے آپ ہار جائیں ابھی آپ کی ٹیم گئی ہے آسٹریلیا آپ ہار جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار تو رہے تھے نا پہلے بھی ہار سے مجھے رہیں جو قومیں ہار سے ڈڑتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی یہ میرا ماننا ہے میں اس حصول پر جیتا ہوں بھائی یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شورٹ سی کمیشن پر ایک کاسٹ ہے موسیقی